اب کسانوں نے دارہ لگا دی یہ تو لگاتے دیکھ سو چوالی یہ لگا دی دو سو ٹھاسی کسانوں کی دارہ ہے اور یہ بی جے پی اور بی جے پی سمرتد پارٹیوں کے لیے لگا دی گئی ہے دو سو ٹھاسی دارہ کسانی دارہ لگ گئی ہے بی جے پی اور جے جے پی کے سمرتد ان کے جو بھی سمرتد لوگ ہیں ان کے خلاف ہر گام میں لگایا جائے گا بورڈ سوال پچھے جائیں گے ہمارے ساتھیوں کا گناہ کیا تھا جن کے اوپر گوڑیاں چلائی گی کون سے سوڑھان قانون کوئی سکا آرڈر تھا اندولن کرنے والے لوگوں کے اوپر گوڑیاں چلانا کون سا قانون ہے ہمارے ساتھی صوب کرنے کی حتیہ کر دی گی سدھی گوڑی مری گی اے ٹو جائیڈر یانا دیکھنا لے سارے درسکان ہیں سونو دلال گی رام رام فلال جیند میں موجود ہاں اور اپنے ساتھ کسان نیتا ہیں امرجیت موڑی جی وہ بیٹھے ہیں ایک بار پورا پریچھے بھی کرواواں گے ان تب پچھا بھی گے اور دو چیار سوال اپنا من میں بھی ہیں اور یہ سوال میرے نہیں یہ سوال جنتا کے بھی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی اندولن چلے کوئی ویرود پردرسن ہوئے کوئی پروٹیسٹ ہوئے کوئی پردرسن کوئی درنہ کچھ بھی ہوئے اور آم جنتا میں تو دو چیار بات ہمیں لکڑ کا آیا کرے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوگی اس میں آم پبلک کا نقشان زیادہ ہو کسان نیتا کڑے چلے جاؤں ہیں دو چیار جو کڑوے سوال ہیں جو کڑوی بات ہے وہ بھی انتہ کرانگے تو سب سے پہلے اپنا رام رام جی رام رام جی ایک بار اپنا پورا پریچھے دے جواب میرا نام امرجی سنگھ موڑی پریزیڈنٹ بی کے یو سہید پاگ سنگھ جیلا بھی بتایا دے ہو جیلا امبالا گام موڑی اور کسان مزدور مورچہ جو سنبو بھڑر کے پر لگا ہوا اس کا میں ہریانیا کاؤڈینیٹر بھی ہوں اور کسان مزدور مورچہ کا میمبر بھی ہوں تو امر جی جی ایک چیز اور پوچھنا پاچھا ہوں جس طریقہ تھا پچھلے تین چیار دن میں دوشن چوٹالا کی بات کرانا رن جی چوٹالا کی بات کرانا اسوک تور کی بات کرانا مطلب کسی بھی بی جے پی کا یا جے جے پی کا جو پورو میں سرکار رہی ہے گٹھپندن کی اس کا کوئے بھی نیتہ منتری پورو جو نیتہ منتری رہے ہیں جس بھی گاؤں میں جانا لگ رہے ہیں لگاتار ویرو دون لگ رہے ہیں لگاتار مطلب کسان جند آباد کے نعرے لگنے لگ رہے ہیں لوگ گام میں گسند نہیں دے رہے ہیں کہیں کہہ رہے ہیں بھائی آپ گاڑی تو اترو پیدل چلے جاؤ کس نظر یہ دیکھو سرکار نے نوٹیس لگائے ہمارے گھروں کے باہر کہ آپ کی جمینے کرک کر دی جائیں گی اگر آپ لوگوں نے اندول میں حصہ لیا دارہ ایک سو چوالی لگی ہوئی ہے ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کی پددکاریوں گھر کے باہر لگائے جتنا بھی سرکار کا کھرچائے گا جتنا بھی نقصان ہوگا آپ کی جمینوں کو کرک کر کر اس کا بہن کیا جائے گا آپ کسانوں نے دارہ لگا دی یہ تو لگاتے دے ایک سو چوالی یہ لگا دی دو سو ٹھاسی کسانوں کی دارہ ہے اور یہ بی جے پی اور بی جے پی سمرتد پارٹیوں کے لیے لگا دی گئی ہے دو سو ٹھاسی دارہ کسانی دارہ لگ گئی ہے بی جے پی اور جے جے پی کے ان کے جو بھی سمرتد لوگ ہیں ہر گام میں لگایا جائے گا بورڈ سوال پچھے جائیں گے ہمارے ساتھیوں کا گناہ کیا تھا جن کے اوپر گوڑیاں چلائی گئی کون سے سوڑھان کانون کس کا آرڈر تھا گوڑیاں اندولن کرنے والے لوگوں پر گوڑیاں چلانا کون سا کانون ہے ہمارے ساتھی صوب کرن کی حتیہ کر دی گی سدھی گوڑی ماری گئی آپ بھی پرساسن کی طرف سے مطلب بار بار یہی ویان ہے رہے ہیں کہ وہ گوڑی نہیں چلی کوئی پلاسٹک کی گوڑی چلی ہوگی اور وہ کائے بھی رہے ہیں پرساسن آج بھی نہیں منتا ہے کہ وہ گوڑی تو مرے ہیں وہ گوڑیاں آپ کے ہمارے پاس وہ سکھے بھی ہیں جس میں سے نکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی میٹل بولا انہوں نے جو ان کی رپورٹ آئی ہے پوشٹ مارڈم کی رپورٹ آئی جو جسکرن کو گوڑی بجو میں لگی سمبو بارٹر پر اس کی ایمیل آر میں گوڑی چلی ہوئی ہے بلکل نکڑی ہوئی ہے اور ہمارے پاس خالی کھوکھے ہیں 32 بور کے 32 بور کے سل آر کے وہاں پر ہمیں خالی کھوکھے ہیں وہ سرکار کو ہم نے دیئے ہوئی ہیں میٹنگوں کے اندر پرساسن کو دیئے ہوئے ہیں اس کے جو سر میں گوڑی لگی اس کا مو دوسری طرف تھا تین اکڑ دور مورچے سے اس کو گوڑی لگی کہنے کا مطلب ہے یہ جمعہ واری کس کی ہے جمعہ واری سرکار کی ہے سرکار کس کی ہے وہ بی جے پی کی اور جے جے پی کی ہے آج وہ ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں انہوں نے وعدے کیے دو ہزار چودہ کے اندر سوامی ناثنہ یوکی سفار سے لگوں کریں گے کسان مزدورہ کرجہ مقت کریں گے دو ہزار انہیں میں آپ کی آمدن دگنی کریں گے دو ہزار بیس اکی کے اندولن میں وعدہ کیا کہ ایم ایس پی گرنٹی کا قانون بنائیں گے وعدہ کیا لکھین پر کھری کے جو سہید کسانن کو نیائے دیا جائے گا نیائے کیا دیا اس کو رجہ منتر کھا پھر ٹکٹ دیا اس کو انہوں نے ہمیں چڑھایا نا بھی آپ کا نیائے یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا اور جو ہمارا بیجلی بیل تھا پرائیویٹ اس کو ہم رد کریں گے جو ایگری کلچر جان کو پلیسون ایکٹ سے باہر رکھا جائے گا اس کی وعدہ خلاف ہی گی ہماری ڈمانڈ ہے اس کے اندر دو ہزار تیرہ کے اندر بومی ادھگرہن بیل تھا وہ کسانوں کے حق کا تھا اس کو انہوں نے کینسل کر کر دو ہزار پندرہ ایک بل دے کر آئے جس کے اندر کسان کو ڈائی گونا ریٹ ملیں گے اس سے پہلے دو جار تیرہ میں چار گونا ریٹ ملتے تھے جس کے اندر پچھلے آٹھ سال میں لکھوں کروڑوں روپیے کا نقصان کسانوں کا ہوا جس طریقہ آپ نہ کھیا کہ بھائی کسان سوال پوچھنگے سوال پوچھنا تو جائے جائے لیکن وہ گام آنے لائے گرے انہوں نے بھی اکتی کت پروگرام کرنے لائے گا لوگ تو گام مہنے کی کو سن دے رہے ہیں بلکل نہیں ان کو وہ سوال کرتے ہیں وہ سوال کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں پھر ان کے پاس وہاں رکنے کا راستہ کوئی نہیں رہتا ایک بھی سوال کا جواب بی جے پی کے لوگوں کے نہیں ہم نے کہا ڈنڈے نہیں مارنے لوگوں کو کپڑے نہیں بھارنے لوگوں کو ان کے پاس سرکار ہے تنتر ہے قانون ہے ہمیں اڑ جائیں گے لیکن اگر ان کے پاس ڈنڈے مارنا اور کپڑے وہ تو ایچھے بھی کانون کے دائرے تھا بار بات ہم نے سب کو پچھلے بار ہوا لیکن اب کی بار سب کو دو جو دو پریل کی ہماری پریس تھی اس میں ہم نے صاحب کہا کہ ان لوگوں سے سوال کرنا ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے وہ ہی کرنا ہے جس کا یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ سوال تو کیے ہیں وہ نوجوان نے اپنا اسے دوسیت سے کیا ہے بھائی تو انہیں لاتھیاں چلوائی ساسو کسان صحید کیے انہیں ڈنڈا تو نہیں مارا نا کوئی انہوں نے کوئی کپڑے تو نہیں پھڑے چکڑ تو نہیں گی رہا نا اس کو اپنا سوال پوچھنا تو کوئی جلم نہیں ہے نا وہ ہمارے ساتھ عبادے کرتے ہیں بوٹے لے جاتے ہیں چار بار آئے بوٹے لے گئے کیا ہم ان کو سوال بھی نہیں کر سکتے جو کسان ہے مزدور ہے سی پرسنٹ آبادی ہے اور جو ایگری کلچر ہے چھے آلی پرسنٹ روجگار دینے والا سیکٹر سوال بھی نہ کر سکے اگر وہ سوال کرتا ہے کوئی اندول نہ کرتا اس کے اوپر گوڑیاں چلائی جائیں اس کا جواب کون دے گا بھئی وہ دینا پڑے گا نا یہ کسان نے تک آئی یہ بیان بھی آیا تھا کہ بھئی سیوکت کسان مورچ کے عادیس ہیں کہ گاؤں ماؤں تو آپ سوال کرو انہاں گاؤں مانت مطلب رکو مت دیکھئے ہم نے یہی کہا ان کو سوال کرو گاؤں سے باہر کریں گاؤں کے اندر کریں اگر ان کے پاس سوالوں کے جواب ہوں گے تو وہ گھومیں آ جائیں گے اگر سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے وہ کیا کریں گے وہ بھاگ گئیں گے ان کے سوالوں سے لوگ سوال ہی تو کر رہے ہیں ڈنڈے تو کہیں نہیں مارے آ جاتا کر saben جب وہ سوال نہیں کرتے پھر ہمارا اگلا پوائنٹ کیا ہے پھر کالیج انڈیوں سے برود کرنا ہے مارنا کسی کو نہیں ہے وہ برود ہی کر رہے ہیں جب وہ سوال کا جواب نہیں دے پھر ہم ان کو کالیج انڈیو ساتھ بھروت کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ کوئی بھی ہر بتمی جی یا گاڑی گلوچ نہیں کیا برطمان میں جو سی ایم بنے ہیں نائب شنگ سینی ان کا بھی دو دن پہلے کریلی میں اس میں بیانوں نہ دیا کسانوں کو اپدر بھی کھا گیا ان کے خلاف تھانے میں مطلب کیس بھی درج کرا گیا ہے تو آپ کے مانوں مطلب ایک اریانا کا مطلب مکھیا ہو کے اور ایتنے بڑے پدپ بیٹھ کے کسانوں کو اپدر بھی بولنا روٹی تو وہ بھی کسانوں کو سوچنا سوچیں گے دیکھو ان کے اندر کیا ہے جھوٹ بولتے ہیں ہم تو کسانوں کو لیے یہ کر دیا منوہر جی کہتے ہیں ہم تو کسانوں اس کے بعد کیا ایکسن لیا گا کسانوں کی طرف سے جب انہوں نے اپدر بھی کسان اپدر بھی ہمارے ساتھیوں نے وہاں پر ان کو فائر درج کرنے کے لیے بولا درج نہیں ہے آج بھی کسانوں وہاں پر بولنا کے اندر بیٹھے ہیں تھانے کو گیرے ہوئے کیوں نہیں کہ اس درج ہوا سرکار ہے بھائی سی ایم کے خلاب کون سا ادھکاری لوگ تنتر تھوڑی ہے کانون سے تو بڑھا نہیں ہوگا لوگ تنتر نہیں ہے میرے بھائی لوگ تنتر میں ہوتے ہیں لوگوں کی سرکار یہ ہے کارپوریٹ اگرانوں کی سرکار جتنے قانون بنے کارپوریٹ کے ایک کے کارپوریٹ اگرانوں نے کبھی در نہ دیا اور ان کا کرجہ کتنا معاف ہوا چودان لاکھ چھپن ہجار کروڑ ہمارا کسانوں کو اتنا ہے بھی نہیں ہم تو درنے بھی دے لیے ساسوں سے پہلے دے دی اب بھی صبح کرنے جیسے بھائی برسے نوجوانوں نے اپنی کروانی دے دی لیکن معاف کس کا کیا کارپوریٹ اگران نے کہا ہاں اگر کارپوریٹ اگران کے خلاب بولتے نیب سینی جی پھر دیکھتے کیسا مقدمہ درج نہ ہوتا سید گرسی سے بھی جانا پڑتا یہ کارپوریٹ اگران نے کی سرکار ہے لوگ تنتر نہیں ہے عام لوگوں کی سرکار نہیں ہے اگر عام لوگوں کی سرکار ہوتی تو ہمارے پر گوڑیاں نہ چلا جاتی ہمیں دلی پہنچایا جاتا جگہاں دی جاتی وہاں پر بٹھایا جاتا